پھوڑے پھنسیاں گڑ جن کو انگلیش میں فرنکلز یا کاربنکلز کہا جاتا ہے یہ بہت کامن ہے بچوں کے اندر سپیشلی اور جن لوگوں کا قوت مضافت کمزور ہوتی ہے یا پھر جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے جیسے جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ بہت کامن ہے اور بڑے مسائل پردہ کرتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ کاربنکلز کو یہ جو پھوڑے پھنسیاں ہیں یہ ٹھیک کیسے کیے جا سکتے ہیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ کو وجہ بتا چل جائے گی تو دیفنیٹلی آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہوتے کیسے ہیں جو کاربنکلز پھوڑے ہوتے ہیں یہ آپ کی جلد میں جو موجود بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال ان کی جڑوں میں انفیکشن کے ہو جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں بالوں کی جڑ میں انفیکشن ہوتا ہے انہیں فولیکلز کہتے ہیں تو وہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو سٹیفلوکوکس اوریس کہتے ہیں یہ ایک ایسا جراسیم ہے جو عام طور پہ مٹی کے اندر پایا جاتا ہے انسان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے جلد کے اوپر موجود ہوتا ہے ناک کے اندر بعض اوقات موجود ہوتا ہے لیکن نارمل حالات میں یہ انفیکشن نہیں کرتا جب بھی اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے یہ پھر جا کے اندر جا کے انفیکشن کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جلد پہ انفیکشن ہو جاتا ہے پھوڑے پھنسیاں بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کاربنکل کہا جاتا ہے انگلیش میں اور اردو میں بے شمار نام ہے گڑ اس کو کہتے ہیں پھوڑے کہتے ہیں پھنسیاں کہتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اب ڈاکٹر ہیرا ہمیں بتائیں گی کہ اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں کس وجہ سے لوگوں میں جو ہے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اگر لوگ صفائی کا حیال نہیں رکھتے اگر آپ کا قوت مدافت بہت کمزور ہے اسپیشلی ڈائیبیٹک پیشنٹس یا جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا جن کو لمبے عرصے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے ان کے اندر قوت مدافت کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بار بار بندے رہتے ہیں اور بیس پیشنٹ موٹاپا جن لوگوں میں ہوتا ہے ان کے اندر بھی بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھوڑے پینسیاں ان لوگوں میں بنتے ہیں جو میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی لیے لوگ پتہ نہیں کون کون سے جڑی کڑوی جڑی بوٹیوں کے پانی بھی لاتے ہیں ہم نے وہ بھی پیئے میں بلکل ہی ہے تو میٹھے سے نہیں بنتے ہیں صفائی کا حیال نہ رکھنے کی وجہ سے بنتے ہیں اس کے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ بچوں میں سپیشلی بہت کومن ہے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں نے کیونکہ چینی زیادہ کھائی ہے یا میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کی ہیں اس وجہ سے ان کو یہ گڑ پھوڑے پھنسیاں بن رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ بھی صفائی کر کے ہی کیا جاتا ہے تو ہیرا ہمیں بتائیں گی کہ کارپنکلز کا ان پھوڑوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو کارپنکلز ہوتے ہیں تو آپ اپنی صفائی کا حیال رکھیں ٹھیک ہے جہاں پہ دانیں نکلی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ایک صاف کپڑا لے کے اس کو نین گرم پانی میں ڈپ کر کے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دس پندر من کے لیے اس کو رکھیں ٹھیک ہے اٹلیس چار پانچ دفع یہ رپیٹ کریں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو دانہ بنایا ہے اس کی جو سراؤنگ اردگرد والی سکین ہے اس کو آپ ساف رکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ بار بار ہارش نہیں کریں بہت درد ہوتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن درد کی وجہ سے آپ ہارش نہ کریں کیونکہ ہارش کریں گے تو انفیکشن ساتھ والی سکین میں بھی پھیل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ہارش نہ کریں اس کو پھوڑیں بالکل بھی نہ کوئی اندر چیز نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پھوڑے یا پھنسی ہوتی ہے اس کو اگر آپ خود سے پھوڑ دیں گے اس میں سے پس نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ نقصان دے کیونکہ جب آپ اس کو پھوڑیں گے ایک تو وہاں پہ سکار بن سکتا ہے دوسرے نمبر پہ وہاں سے وہ انفیکشن کیونکہ اس کے اندر کیا ہے وہ جو پھوڑا ہے اس کے اندر جراسی میں جب اس کو آپ پھوڑیں گے وہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائے گا جو ارد گرد جلد ہے وہاں پہ لگ جائے گا اور آپ تولیا یا کپڑے جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ لگ جائے گا پھر یہ ایک تو دوسرے لوگوں میں پھیلنے کا حدشہ ہے پھر آپ کے اندر بھی کسی اور جگہ پہ یہ بن سکتا ہے اور ویسے بھی وہاں پہ سکار بن سکتا ہے آپ کو بغار ہو سکتا ہے اور یہ ورس بھی ہو سکتا ہے اس لیے خود سے کبھی بھی ان پھوڑوں کو پھوڑنا نہیں ہے آپ نے اگر چھوٹے ہیں تو یہ خود بہود آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے بس کپڑا لیں نیم گرم پانی میں ڈبوئیں اس کو پھر اس سے آپ صفائی کریں روزانہ تین یا چار دفعہ صفائی کریں جو ارد گرد سکن ہے جلد ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کریں اپنی صفائی کا حیال رکھیں اپنی بیڈ شیٹس ٹاولز ٹولیے یہ جو تکیہ کے کورز ہوتے ہیں ان کو دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں ٹھیک ہے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے آپ کو پروپر انٹی بیوٹکس دیں گے اس سے آپ کو پورا کورس لینے کے بعد یہ آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گا انٹی بیوٹکس جو ہیں وہ بعض اوقات چاہیے ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کو انٹی بیوٹکس کی ضرورت نہیں بڑھتی یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں اگر بہت بڑا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کو درد بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر وہاں پہ تھوڑا سا سرینج لگا کے وہاں سے کچھ باہر نکال لے یا بھی چھوٹا سا کٹ لگا کے اس کو وہاں سے باہر نکال دے لیکن وہ ڈاکٹر کرے گا سٹیر آئل ٹیکنیک ہوتی ہے مطلب وہاں پہ انفیکشن کے پھیلنے کا چانس نہیں ہوتا اس لیے یہ ہمیشہ ڈاکٹر سے کروانا آپ نے اگر پھوڑا بہت بڑا ہے تو اس کو پھوڑنے کے لیے اس کو نکالنے پس کو نکالنے کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ لوگوں نے لیکن اگر آپ کو پھوڑا مو پہ بنا ہوا ہے آنکوں کے اردگرد ہے یا ناک کے اردگرد ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ کو دل کا مسئلہ ہے جکر کا مسئلہ ہے گردے کا مسئلہ ہے اور آپ کو یہ بار بار بن رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا ہے بلکل ہے صحیح ہے اور اس سے بچاؤ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچاؤ کیسے سکتے ہیں تو وہی چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں اپنی جلد کا خیال رکھیں اپنی جلد پہ مٹی بغیرہ دھول بغیرہ نہ لگنے دیں اپنے نہانے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا فکس ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روزانہ نہانہ ضروری نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے جس طرح سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جلد صاف ہے تو ہفتے میں تین چار دفعہ نہا لیں چاہے آپ روزانہ نہا لیں یہ آپ کی سکن کے اوپر اور آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جلد کو صاف رکھیں یہ بہت ضروری ہے مویسٹرائزر کا استعمال ضرور کریں اور دکٹر میرا آپ کچھ کہا جاتا ہے اور یہ کہ اگر آپ کوئی بنتے ہیں تو آپ اپنی بیٹ شیٹس یہ تولیے تکیہ کے کورٹس ان کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی گرم پانی سے دائیں اور اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اگر آپ موٹے ہیں تو آپ اپنا وزن لوس کریں کیونکہ موٹے لوگوں کے اندر بننے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ موٹاپا سوزش کرتا ہے اور جتنی زیادہ سوزش ہوگی آپ کے جس میں اتنے ہی انفیکشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں یہی چیز شگر کے مریضوں میں بھی ہوتی ہے شگر کے مریض ہیں ان میں بھی کیونکہ سوزش زیادہ ہوتی ہے قوت مطافق آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور انفیکشن کے چانس بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن چینی کھانے سے یا میٹھی چیزیں کھانے سے یہ انفیکشن نہیں ہوتا یہ ایک میتھ ہے بچوں کو شاید ڈرانے کے لیے ہے لیکن اس سے فرق نہیں بڑھتا ہاں میٹھی چیزیں بہت زیادہ بچوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ الگ ٹاپک ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن پھوڑے پھنزیوں میں اس کا کوئی امال دخل نہیں